پچھلے ہفتے دارلم دیوبند کی چھاؤں میں ایک جماعت نے اپنا بہت بڑا پروگرام کیا اور اس میں پورے ملک کی ادھر کی ادھر کی فلان کی تلان کی باتیں کرتے رہے لیکن ان قرار دادوں کے اندر کہیں ایک لفظ یہ نہیں لکھا کہ ہماری قوم میں ایک بزرگ بندہ ہماری قوم میں ایک شریف آدمی ہے ہماری قوم کا ایک دائی ہے جس کا نام مولانا قلیم صدی کی ہے جس پر مقدمہ جھوٹا پڑ گیا حکومت کو ایک دفعہ اس جلاس کے اندر ایک دفعہ ان مولویوں نے قرار داد پیش کر کے حکومت کو نہیں کہا کہ ہماری بات سننی چاہیے ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے لیکن دعویٰ ہے کہ ہم ہم درد ہیں قوم کے یہ دعویٰ لیکن پورا رکھئے گا اور آپ بھی ماشاء اللہ ان سے سر پہ ہاتھ پھرواتے رہیں پائنٹ پائنٹ سو کے نوٹ مسافوں میں دیتے رہیے ہٹیے گا نہیں اس وقت تک جب تک اللہ کی طرف سے حکم نہ آ جائے گی ان کی جگہ دوسرے بندے لاؤ قائد وہ ہوتا ہے جو اہل اقتدار کے سامنے جو حکمرانوں کے سامنے اپنی قوم کے دکھ درد کو رکھ سکے چمچوں اور لیڈروں میں فرق ہوتا ہے حکومت کو چمچوں کی ضرورت نہیں ہوتی حکومت کوئی بھی ہو سرکار کوئی بھی ہو چمچے تو جب کئی سرکار بنتی بہت سارے آ جاتے لیکن آپ کو یہ عراس کی بات بتاؤں حکومت کو چمچوں کی ضرورت نہیں ہوتی حکومت کو لیڈروں کی ضرورت ہوتی جو آ کے بتا سکے ان کو کہ زمین پر کیا اچھا چل رہا کیا برا چل رہا ہے تم یار بات کرتے ہو ایمان کی بات کرتے ہو اپنی دیش کی مٹی کی بات کرتے ہو پیار اور محبت کی لیکن زمین سے اوپر آسمان کی نیچے درمیان کی ایسی بات کرتے ہو نہ جہاں ہمارے پھلے پڑ رہی نہ سرکار کے پھلے پڑ رہی ہے اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے نمائندے ہیں تو آپ کو اپنے کام کرنے سے پہلے نمائندہ اگر مسلمانوں کا نمائندہ بننا ہے تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق بننا ہوگا آپ کی مرضی نہیں چلے گی آپ کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق نمائندگی کرنے آج بس جمعہ میں ارادہ پہلے تھا کہ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کے کچھ اور واقعات پیش کروں گا لیکن گزشتہ ایک ہفتے سے لگاتار یہی بیانات سن رہا تھا تو دل میں آیا کہ کم از کم اپنی قوم کے جو بڑے ہیں ان کو گزارش ہی کر دوں کہ حضرت اگر آپ واقعی اتفاق کی بات کرتے ہیں تو ہمیں تو آپ سارے کے سارے بڑے اکابر حضرات جتنے بڑے اکابر علماء ہیں جڑے بڑے اکابر مسلمان لیڈران ہیں ہم نے تو ان کو ابھی تک ایک اسٹیج کے اوپر نہیں دیکھا ہے ہم نے ان کو ایک اسٹیج پر نہیں دیکھا یہ باتیں اتفاق کی تب ہوتی ہیں جب عملی طور کے اوپر اس کا نتیجہ کیا جائے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ درس دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سمجھائیے ہمیں کہ آپ اس میں نہ اتفاقی نہ کریں مسلمانوں کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی باتیں اتا فرمائی جو پوری دنیا کے لیے فائدے مند ہیں پوری دنیا کے انسانوں کے لیے محبت کی علم بردار ہیں پوری دنیا کے انسانوں کے لیے فلاہ و بہبود کی علم بردار ہیں پوری دنیا میں ظلم و ستم کے خاتمے کے لیے پوری دنیا کے مظلوموں کی مدد کے لیے فائدے مند ہیں اور یہ اتنے کمزور ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بیعدوی ہو تو اس پر بھی کچھ نہیں بولتے جبکہ ان کو پتا کہ پوری کائنات میں مسلمانوں کو اپنی جان سے مال سے ہر شہر سے زیادہ اگر کوئی قیمتی ہمارے نزدیک ہے تو صرف حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کرام میں حکومت کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بولیں یا نہ بولیں ہم آپ کو بھی بتانا چاہتے ہیں مسلمانوں کو تمام باتیں منظور ہو سکتی ہیں پیارے نبی عزت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے عد بھی منظور نہیں ہو سکتی ہے تو اس لئے آپ تمام حضرات سے گزارش ہے جو جس علاقے میں رہتے ہیں کہ جو مسلمان لیڈر جو مسلمان مولوی اتفاق کی بات کرے تو پہلے اس کے کردار میں دیکھیں کہ کیا واقعی اس میں کوئی اتفاق والی بات ہے بھی کہ نہیں ہے اگر یہ مسلک کے اندر نا اتفاقی میں فز گیا اگر یہ ذات و برادری میں نا اتفاقی میں فز گیا جو اپنے گھر میں ایک جماعت کے دو ٹکڑے کر کے بیٹھے ہوں وہ اتفاق کی بات کرتے ہیں جو مسلک کی بنیاد پر دوسرے کو گھر مسلم قرار دے دیں وہ بھی اتفاق کی بات کرتے ہیں حیرت انگیز گفتگو ہے ان حضرات کی جن کو ذمہ دیا گیا کہ ہم آپ کو اپنا امام بناتے ہیں آپ کو اپنا قائد بناتے ہیں تو وہ صرف دعوتیں اڑاتے ہیں وہ دکھ درد کی بات ہی نہیں کرتے وہ پریشانی کی بات ہی نہیں کرتے بندہ وہی ہے جو دکھ درد کے اندر دوسرے کی تکلیف کو سمجھے گھر کا بڑا تو اسی کو کہتے ہیں ہر بندہ اس کے پاس جاتا ہے اپنا دکھ بتاتا ہے تکلیف بتاتا ہے اور جب گھر بہت بڑا ہو یہ ملک بھی ایک گھر کا درجہ رکھتا ہے اگر یہ ملک اتنا بڑا ہے اور اس گھر کا جو بڑا ہے اس کے پاس کوئی بندہ پہنچے ہی نہ اپنی قوم کا دکھ درد لینے کے لیے دور دور ہی شور مچاتا رہے اخباروں کے اندر ہی شور مچاتا رہے تو میں یہ سمجھتا ہوں پھر وہ بندہ اپنی قوم کا بڑا ہو نہیں سکتا اس لئے مسلمانوں سے گزارش ہے کہ اگر اب بار بار آپ کو دھوکہ کھانے کی عادت ہی پڑ گئی ہے تو پھر یہ دھوکہ آپ ہی کو مبارک ہو جو لوگ بار بار ایک سراغ سے ڈسے جاتے ہیں محمد رسول اللہ کہ یہ صل اللہ بڑی پیاری بات ہے جو آپ کو بتانے لگا ہوں محمد رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایک سراغ سے سراغ ایک ہے نا جو ایک سراغ سے بار بار ڈسا جاتا ہو وہ ایمان والا ہو نہیں سکتا دعا کیجئے اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر الدعوان آن الحمدللہ رب العالمين